ہیلو گائز لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ روکی لیڈی گوڈ اس سارے لوگ مل کر اس بندے کو جو کی بلڈ سے بنا ہوا تھا اس جو پروسیس اس نے ریچول کو پپوم کیا تو وہاں سے آیا تھا اس سے ان کی فائٹ ہو رہی تھی اور اس میں وہ بندہ روکی پر اٹیک کیے جا رہا تھا سو اب آگے اب جیسے اس پرسان نے روکی کے اوپر اٹیک کیا تھا لیڈی گوڈ نے اس کو بچا لیا تھا اس کے بچنے کے بعد لیڈی گوڈ اس روکی کو بھاسند دیے جا رہی تھی کہ تو میں اسی طریقے سے لڑو گے تو پھر ہمارا گیم آور ہونا کنفرم ہو چکا ہے لیکن روکی لیڈی گوڈ سے کہتا چنتا مت کرو اور کچھ نہیں ہوگا ہے اتنا زیادہ بھی سکتی سالی نہیں ہے اس طریقے سے پادلوں کے جیسے اٹیک کر رہا ہے اس کو ساید کسی طریقے سے ہماری جو باتیں ہیں یا ہماری انرجی کا جو سور سے وہ سینس ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے ہم پر اٹیک کر رہا ہے کیونکہ ایک چیز میں نے ابھی نوٹیس کی ہے جب ہی میرے اوپر اٹیک کر رہا تھا تب ہی میں نے اس کے اندر کی جو انرجی تھی اپنی پاوس وغیرہ کا وہ تھوڑا سا یوز کرنے کی کوشش کی تھی تب ہی اس بندے نے مجھ پر اٹیک کیا ہے تو میرے خیال سے ہم لوگوں کی جو پاوس ہے اس کو ہمیں اچانک سے اس پر اٹیک کرنا ہوگا اور تب تک کیلئے ہماری انرجی ایک طریقے سے اس کو جیسے کی سرپرائیج کی طرح کیسے ملے اس طریقے سے ہمیں کام کرنا ہوگا میں لیڈی گوڑ کہتی ہے کہنے کا مطلب کیا ہے تمہارا تب ہی تک روکی یہاں پر لیڈی گوڑ سے کہتا ہے کہ دیکھو اور سانت ہو جاؤ اور اپنی اپنی جو پاور سے اس کو بس بلگل بھی عجمت کرنا جو تمہارا انرجی سورس ہے اس کو جیرو رکھنا جس سے کی تمہاری بوڑی سے اور تمہارے آس پاس سے کسی بھی طریقے کے انرجی کا ریاکسن نہ ہو اب جیسے یہ روکی نے اتنا کہا تھا لیڈی گوڑ کو لگ رہا تھا کہ سائے دے بندہ پاگل ہو رکھا ہے اور ان کی بینڈ بجوان کے چکر میں ہے کیونکہ یہ انہوں نے اپنی جو انرجی ہے اس کو جیرو کر لیا یہ کسی طریقے سے جو ایکٹیویٹی ان کی ان کی فائٹنگ کے درمیان ایڈیو تیار نہیں رہتے ہیں اچانک سے کوئی اٹیک ہو جاتا ہے تب تو پھر ان کا مار کھانا نسچیت ہو چکا تھا لیکن اب روکی کہہ رہا تھا اور اسی وجہ سے لیڈی گوڑ اس چیز کو کرنے کیلئے مجبور ہو چکی تھی ایسے میں جو یہاں پر لیڈی گوڑ تھی وہ روکی کی طرف دیکھے جاری تھی بڑی بڑی آنگوں سے کہ بھائی پکا یہ چیز کرنی ہے نا روکی اب اس کو جس طریقے سے دیکھ رہا تھا لیڈی گوڑ سمجھ جاتی ہے کہ اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے اور ایسے میں وہ ایک دلگے پر سانتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنی جو پاوستی اس کو کینڈریت کرتی ہوئے میڈیٹیسن کی مانو جو مدرہ تھی اس حساب سے لے جاتی ہے جس سے کہ اس کی جو پاور ہے سانتھ ہو سکے اس کی بوڈی سے جو ریڈیسن وغیرہ اس کی انرجی کا نکل لائے وہ سارا کچھ ایک جگہ پر فوکسٹ ہو جائے اب ایسے میں جیسے جیسے وہ کرتے جا رہی تھی یہاں پر وہ جو پرسن آیا ہوئے تھا وہ بلڈ کا جو مانسٹر بنا ہوئے تھا اس بندے نے جیسے یہ بھی انرجی ہو رہی تھی جیسے دھیر دھیر کر کے اس کی جو لیڈی گوڑ کی روکی کی اور باقی جتے بھی لوگ ان لوگوں کی جو پاورت تھی وہ جیسے کیسے کر کے ڈاؤن ہوتے جا رہی تھی مانو ایک جگہ کہ کینڈریت ہو رہی تھی وہ بندہ کنفیوجن میں آتے جا رہا تھا کہ بھائی اور ابھی ہو کہہ رہا ہے اس کو جتنا انرجی سوس جو تھا ان لوگوں کی انرجی کے جو کی ریکشن ہو رہا تھا وہ جیسے ہی جیسے جو لیول تھا ڈاؤن ہو رہا تھا اس بندے کو مانو ان لوگوں کی جو لوکیشن تھی وہ کم سمجھ میں آ رہی تھی اور اسی طریقے سے اب یہ جو لوگ تھے یہاں پر وہ جو بندہ تھا جو بلڈ مونسٹر اب ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی اور کیا ہوا ہے اور یہ بندے آخر کار کہاں پر ہیں اب ایسے میں جو روکی تھا اپنی آنکھوں سے ہزارہ کرتا اور لیلی گوڑ سے کہا تھا کیوں میں نے کیا کہا تھا کہ یہ بندہ ہماری انرجی جیس طریقے سے فیل کر پا رہا اسی حساب سے ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے تو اید ہی ہم لوگوں کو کچھ کرنا ہے تو ہمیں ایک چیز کرنی ہوگی اس بندے کو سرپرائز اٹیک دینا ہوگا تب ہی جا کر کہ ہم اس کی اوپر ہا بھی ہو سکتے ہیں اب ایسے میں یہاں پر جو محبوب اور جتنے بھی لوگ تھے یہاں پر سارے لوگوں سے اور یہاں پر روکی اپنا جو دماغ تھا اس کی آنکھوں کے جو سارے تھے اس سے کہتا ہے کہ بھائی اب تو اس سائیڈ سے جا اور اس طریقے سے یہاں پر جا اور دوسری لوکیشن پر چاروں سائیڈ سے اس کو گیر لو اور اگر ایک لوکیشن سائیڈ دی ہم لوگ اٹیک کریں گے اس کی اوپر تو یہ بندہ کسی ایک کی اوپر ہی اٹیک کرے گا ایک ہی لوکیشن میں اور جیسے کہ ایک لوکیشن میں اٹیک کرتا ہے تو اس بندے کو بچنا ہوگا اور باقی سارے بندے اس کی اوپر اٹیک کریں گے جس سے کہ ہم لوگ سائیڈ اور اس بندے کو مات دے سکتے ہیں اب ایسا یہاں پر روکی کماننا تھا سارے لوگوں نے یہی جو پلان تھا اس کو کل دیا تھا اب جیسے یہ لوگوں کا پلان کمپلیٹ ہوتا ہے سب لوگ اپنی لوکیشن پر سیپٹ ہو جاتے ہیں اور جیسے ان لوگوں کی انرجی کا یوز کرتے ہیں اب یہاں پر وہ بندہ ان سے بھی زیادہ چطور تھا کیونکہ وہ جو بنا ہوا تھا جس بلڈ سے اور اس کی جو چالاگی تھی وہ روکی سے زیادہ اسمار تھا کیونکہ وہ روکی کا ہی بلڈ تھا اور اسی طریقے سے مانو یوں کہیں کہ اور روکی کا ایک طریقے سے بیٹا تھا جو بندہ جیسے ہی ان لوگ اپنی انرجی کا یوز کرتے ہیں اس کی اوپر اٹیک کرنے کے لئے اس کو انرجی سینس ہو جاتی ہے تورنٹی کی کہیں سے جس جس لوکیشن سے اس کو انرجی سینس ہو رہی تھی وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی اوپر چاہ طرف سے اٹیک ہونے والا ہے اور ایسے میں یہاں پر وہ جو مانسٹر تھا بلڈ مانسٹر اب اپنا جو بکرال روپ تھا اس سے بھی ہیوی بادہ روپ اب وہاں پر چاروں سائیڈ میں جو پہلے ایک ہیومن یا آدھا انسان آدھا راکھشت جیسا دکھائی دے رہا تھا پورے بلڈ کا بنا ہوا اب اس میں سے بہت سارے نکیلے نکیلے جو کھنجر جیسے تھے اس کی بوڈی میں سے باہر نکلنے لگ جاتے ہیں چاروں سائیڈ سے اور اس کی جو سائیڈ تھی اب پہلے سے دو گنی بڑی ہو چکی تھی اب جس طریقے سے وہ بڑا ہوتے جا رہا تھا اب یہاں پر ان لوگوں کے جو اٹیک تھے ان لوگوں نے اپنی انرجی کا یوچ کہتے اس بلڈ مانسٹر کے اوپر اٹیک تو کر دیئے تھے لیکن جس طریقے سے اس کے اب جو نکیلی جو بوڈی تھی جس میں سے سلاک ہیں جیسے نکلی ہوئی چیزیں تھی نکیلے پتھروں جیسے اب اس بوڈی سے جیسے یہ ساری چیزیں ان کی جو انرجی سے اس سے وہ ٹکراتے ہیں اور ریفلیکٹ ہو کر کے باپس انہی کے طرف آ جاتے ہیں اور جیسے یہ چیز ہوتی ہے اب یہ ساری لوگ اپنے آپ کو ہی اپنی انرجی سے بچانے کے لیے دہ سے ادھر کودھ جاتے ہیں اب جیسے تیسے کر کے ان لوگوں نے اپنے ہی اٹیک سے اپنے اوپر مصیبت مول لی تھی اب روگی کوئی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار اس بندے کو یہ چیز کیسے پتا چل گئی اتنا سارا کچھ پلان کرنے کے باوجود بھی اس بندے کو یہ چیز سینس ہو گئی کہ ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں بھلے ہی اس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کو سارا کچھ دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اس کے اندر آنکھیں ہیں یا پھر کسی طریقے سے اس کی آنکھیں ہیں جو کچھ بھی اس کو سینس بہت اچھی طریقے سے کر پا رہا ہے اب ایسے میں ان لوگوں کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا اب جتنے بھی لوگ تھے یہاں پر محبوب لیڈی گوڑ اور روکی یہ سارے لوگ اب یہاں پر اپنا اپنا دماغ لگانا شروع کرتے ہیں کہ بھائی بینا انرجی کا یوچ کرے سانت رہو کیونکہ سانت رہنے میں ایک چیز تو تھی یہ وہ بندہ ٹیک نہیں کرتا تھا اور یہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے اپنے دماغ چلایا جا لے تھے کہ کیا کچھ کرنا ہے تب ہی تک وہ جو مونسٹر تھا اب یہاں سے جس طریقے سیدھر اُدھر سینس کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو پتا چل سکے کہ آکر یہ جو بندے ہیں کہاں پر ہیں تب ہی تک یہاں پر جو مایا تھی وہ نیچے سے بھاگتے ہوئے جیسے کہ ان لوگوں کو پتا چلا تھا کہ اتنا بھاری بھر کمسائی یہاں پر یہ آیا ہوا ہے اور سبانہ یہ سارے لوگ بھی اسی جگہ پر ایک پیڑ کے پاس کھڑے ہوئے تھے جہاں سے سارا کچھ سینس اور لوگ دیکھ رہے تھے اب جیسے کہ یہاں پر ابھی اس بندے نے جو کی وہ بلیڈ مونسٹر تھا اس نے اٹیک کیا ہوا تھا سیسے میں روکی اور سارے لوگ بچ گئے تھے لیکن ہاں پر جو مایا تھی اور سبانہ تھی دونوں لوگ بات کر رہے تھے کہ بھائی اس بندے پر تو کسی بھی طریقے کا کوئی اٹیک ہی نہیں ہو رہا ہے اور جب کسی طریقے سے لوگ اس پر اٹیک کر ہی نہیں پائیں گے تو آخر کار پھر اس بندے کو ہرائیں گے کیسے کیوں کہ جتنی بھی انرجی کے ساتھ اس پر اٹیک کیے جا رہا وہ سارے ریفلیکشن میں چلا جا رہا ہے اب یہ دونوں آپس میں اتنی بات ہی کی تھے ان لوگوں نے لیکن وہ جو ساؤنڈ تھا جو کہ ان کے بات کرنے کا وہ اس بندے کو سینس ہوتا ہے جو کہ وہ مونسٹر تھا اب وہ ساؤنڈ جیسے اس کو سینس ہوتا ہے وہ بندہ بھی نہ سوچے سمجھے اور اس کو یہ چیز پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر کون ہے نہیں اس کو تو بس مارنا تھا بھلے ہی وہ روکی نہیں تھا اس چیز کے بارے میں اس کو پتہ تھا لیکن اب یہاں پر وہ بندہ سیدھے ہی مایہ کی طرف دیکھتے ہوئے اب یہاں پر مایہ اور ساؤنڈ دونوں کی اوپر اٹیک کرتا ہے اب جیسی یہ چیز ہوئی تھی اب یہاں پر جیسی یہ جو اس نے بھاری بھار کم سا اس کا جو بھالے جیسا پہاڑ جیسا وہ بلٹ کا بنا ہوا اور ایک بھالا جیسا یہاں پر ان دونوں کی اوپر دے مارا تھا اب جیسی یہ چیز یہاں پر لیڈی گوڑ کو دکھائی دیتی ہے لیڈی گوڑ سمجھ جاتی ہے کہ یہ جو کنجر ہے یا جو بھالا ہے کس طرف جا رہا ہے اور ایسے میں لیڈی گوڑ اب یہاں سے اتنی سپیڈ گئی اچھ کرتے ہوئے مایہ اور سابانہ کو بچانے کیلئے بھاگتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اب جو لیڈی گوڑ تھے اس کے باہن کو کٹ کرتے ہوئے جس طریقے سے اس کی باہن پر اب یہ جو بھالا لگا ہوا تھا اس کے ہاتھ کو چھیلتے ہوئے نکلتا ہے اور ایسے میں اس کے ہاتھ میں کٹ لگ جاتا اور بلیڈنگ بھی ہونے لگتی ہے اب جس طریقے سے اس کا بلڈ جو کی گولڈن تھا اس چیز کو دیکھتے ہوئے سابانہ لیڈی گوڑ سے کہتی ہے کہ یہ کیا بابالا ہے اب ایسے ہم آیا سابانہ سے کہتی ہے چھوڑو نہ بچ گئے اتنا ہی کافی ہے لیکن تب ہی تک لیڈی گوڑ ان دونوں سے کہتی بلکل سانت رہو اور بلکل مو سے آواز مت کرنا اب یہاں پر جیسی ہی ان لوگوں نے اتنی بات کی ہوئی تھی تب تک وہ جو بندہ تھا جو کی وہ مونسٹر وہ بلڈ مونسٹر وہ باپس ان لوگوں پر فوکس کر چکا تھا لیکن جیسی ہی لیڈی گوڑ نے ان کے مو بند کرائے ہوئے تھے اب وہ بندہ پھر سے کنفیوجن میں آ جاتا ہے کہ آخر یہ دونوں ہیں کہاں پر اب جب اس طریقے سے کھڑے ہوئے تھے تب وہ جو مونسٹر تھا یہاں پر اپنی جو پاور سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا اس کو باپس سے ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اس کی سسٹم میں جو کی اس کا سسٹم فیڈ کیا گیا تھا اس میں روکی اس کا مین جو کی انیمی تھا وہ روکی تھا اور ایسے میں اب وہ باپس سے اس سسٹم سے جو کی اس کی انرڈی ہے جو بناورت تھی اس مین بلڈ نے اس کی بوڈی میں سارا کچھ اس میں سیفٹ کر رکھا تھا کہ اس طریقے سے ایسا ایسا پرسان اس نے اتنی بغیرہ انرڈی اور جو کچھ بھی ہے سارا کچھ اس میں وہ بندہ اپنا جو اس طریقے سے اس نے سائج بڑھایا ہوئے تھا باپس سے وہ روکی کی طرف ٹرن کرتا ہے اور فیل کرنے کی کوسیز کرتا ہے کہ آخر روکی کی دھر ہے اب جیسے اس کو باپس سے جو فیلنگ تھی یہ لوگ سارے سانت کھڑے ہوئے تھے اب یہ ساری چیزیں جس طریقے سے سانتی سے ہو رہی تھی وہ بندہ ایدہ سے ادھر اب بھٹک رہا تھا کہ اس کو پتا چل سکی کہ کہیں سے تو اس کو کچھ لوکیشن ملے لیکن ابھی اس کو کسی طریقے کی کسی کی بھی آباج نہیں آ رہی تھی نہ ہی کوئی پسند اپنی انرجی کا یوچ کر رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ بندہ وہ یہاں سے وہاں بھٹکنے لگتا ہے اب جس طریقے سے وہ بھٹکے جا رہا تھا ان لوگوں کے پاس اس کو ماننے کا کوئی طریقہ نہیں دکھائی دے رہا تھا اور ایسے میں یہ دیو لوگ بھات کرتے تھے یا کسی طریقے کی انرجی کا بھی ایچھ کرتے تھے تو یہ بندے اس کے سامنے مانو ایک طریقے سے ٹک ہی نہیں پا رہے تھے ابھی تک یہ جو محبوب اور لیڈی گوڈ تھے اب جس طریقے سے ہاں پر پڑے ہوئے تھے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں ابھی تک لیڈی گوڈ اب روکی کو اسارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں بتاؤ اب کیا کرنا ہے اب ایسے میں روکی کہتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچائے ہم لوگوں کو اس کے ساتھ اب فائٹ کرنے ہی ہوگی برنہ یہ بندہ یہیں پر بھٹکتے رہے گا اور ہمارے جو لوگ ہیں باقی سارے ان لوگوں کو نقصان پہنچائے گا کیونکہ جس طریقے سے اس کے بھی بوڈی تھی بوڈی سائج تھا وہ سیدھے ان کے جو روکی کا کیمپ تھا اس کے طرف بڑھ رہا تھا اور ایسے ہی چلتے جاتا تو اس کے کیمپ میں جتنے بھی کیمپ میں لوگ تھے ان کے جو بیپنس وغیرہ تھی ان کی بینڈ بجنے والی تھی اسی وجہ سے اب نہ چاہتے ہوئے بھی محبوب اور روکی کو اس بندی کے لیے اپنی جو پاوستی اس کا یوچ کرنا پڑتا ہے اور جیسے ہی اپنی انرجی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں وہ بندہ باپسٹہ نہ کر کے اور روکی اور محبوب کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اس کا جو کھنجا تھا اس کی بوڈی میں سے پھر سے بھاری بھر کم سا اور ایک جو پتھر کے جیسا نکلتا ہے اور جیسے وہ نکلا ہوا تھا پتھر اب روکی اور محبوب اس پتھر سے بچتے ہیں اور دونوں لیف سائیڈ اور رائٹ سائیڈ میں ٹرن کرتے ہوئے آکاس میں اڑ جاتے ہیں اب اسے میں وہ جو بندہ تھا بلڈ مونسٹر وہ باپس ہی نہیں کی طرف آتا ہے ان کی طرف آتے ہوئے ان کے اوپر اب ہوا میں ہی بہت سارے اٹیک کرتا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لوگ اسے اٹیک سے بچے جا رہے تھے ادھر سے ادھر فلوٹ ہو رہے تھے ہوا میں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیے جا رہے تھے اب وہ بندہ ان کے جو ٹینٹ تھا اس سے کافی دور یہ لوگ آ چکے تھے جس سے کہ ان کے ٹینٹ والوں کو نقصان نہ ہو جو کہ ان کی اوم پبلک ہے وہاں پر اب اسے میں جو لیڈی گوڑ تھی سوانہ اور مایا سے کہتی کہ تم دونوں لوگ ادھر ہی رہنا ادھر آنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ وہ بندہ خطرناک ہے اور اسے میں تم کو نقصان ہوگا اور ہم اس کو تب تک ٹھکانے لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی ادھر کوئی بھی یہاں پر آتا ہے جیسے کہ گرونڈ یا پھر اور کوئی ناغراج وغیرہ یا کوئی بھی برسن آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے تو ان کو ساری سیچویسن بتا دینا کہ ایسی ایسی سیچویسن ہے اور وہ لوگ آئے تو ہماری ہیلپ کے لیے لوگ پہنچ جائیں اب یہاں پر مایا اور سبانہ دونر لوگ اس جگہ پر رک جاتے ہیں تب ہی تک یہاں پر جو مکل تھا وہ بھی اپنی پلٹن کے ساتھ آیا ہوا تھا وہ مایا سے پوچھتا ہے کہ میڈم اور آخر ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے اور اس پرسن کو ہم کسی طریقے سے ہم اس لڑائی کے درمیان اور ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں کیا تو ایسے مایا مکل سے کہتی ہے کہ ہاں کر تو سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے اس بندے کی اوپر جو کہ اس کی بوڈی ہے اس انرجی سورسس سے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سے ساری چیزیں ہیں جو ساری انرجی ہو ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو ایسے میں ہم پھر کیا کریں اور اس بندے وہ کیسے ہرائے جائے تب ہی تک مکل مایا سے کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کو کیا ہے کیسے ہرائے جائے لیکن ہاں ہم ایک چیز کر سکتے ہیں ہم اس کی جو بوڈی ہے کس چیز کی بنی ہوئی ہے اس کو مانو ڈی کم پوچ یا پھر اس کو کس طریقے سے ڈیسٹوئے کرنا ہے اس کی کونسی کمجوری ہے اس میں ہمارا کچھ ہم لوگ انجیکٹ کر سکیں کسی طریقے سے ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے یعنی اس ڈیوائس کو ہم نے انجیکٹ کر دیئے تو ساید ہمیں کسی طریقے کی جو انفومیسن ہے وہ مل جائے گی اور یعنی انفومیسن مل جاتی ہے تو ساید ہم اس کے بارے میں کچھ پتا بھی کر سکتے ہیں تو ایسے میں اب یہاں پر مایا و سبانہ یہ دونوں لوگ ان کا جو ٹینٹ تھا اس کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے پاس جو مسائل وغیرہ یا جو لانچر تھے وہ ساری چیزیں ان لوگوں نے تیار کر رکھیں دیں اور جس طریقے سے اس بندے کی جو بوڈی تھی وہ بھاری بھار کم سا پہاڑ جیسا دکھنے والا بندہ اب یہاں پر مقل اپنے بندوں سے کہا تھا کہ بھائی اور اس کی اوپر تمہیں ایم کرنا ہے اور ایم کرتے ہو اس کی بوڈی میں یہ جو ڈیوائس اس کو فکس کرنا ہے یادی انجیکٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ایک ڈیوائس ان کا فوقٹ کا جانے والا تھا سو ایسے میں اب یہ جو لوگ تھے یہاں پر ٹارگیٹ فکس کرتے ہیں اب جس طریقے سے اس کی بوڈی تھے اور جس طریقے سے فائٹ کیے جا رہا تھا ادھر سے ادھر روکی اور محبوب کو ماننے کی کوشش کر رہا تھا اب یہ دونوں لوگ ادھر سے اور جو لیڈی گوڑھ تھی یہ تینوں لوگ ادھر سے ادھر اس کو کبھی رائٹ کبھی لیپٹ کبھی اس طریقے سے اس کی مومنٹ ہو رہی تھی سو ایسے میں مکل اور باقی اس کا جو یہاں پر جو لوگ تھے ان کی جو ڈیوائس وغیرہ مصین وغیرہ ان کی جو لوکیشن تھی اس بندے کو اس کو فکس کرنے میں ٹارگیٹ فکس کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی تھوڑا سامنے لگتا ہے لیکن اس کے بعد ان کا جو ٹارگیٹ تھا وہ فکس ہو جاتا ہے اور ایسے میں مکل اس پر اٹیک بھی کر دیتا ہے اس کا جو اپنا ڈیوائس تھا اس سے ڈیوائس سے جیسے ہی اٹیک کیا جاتا ہے اب یہاں پر اس بندے کی جو بوڈی تھی جیس طریقے سے ڈیوائس اس کے اندر تو نہیں گھوزا تھا لیکن جیس طریقے اس کی بوڈی کی بناوار تھی جیس طریقے اس کی بوڈی میں سے بہت ساری نوکیلی سے جیسے پتھا جو بغیرہ جیسے نکلی ہوئی تھی اس بوڈی میں سے سو ڈیوائس اس پتھروں کے بیچ میں جا کر کے فس جاتا ہے اب بھلے ہی وہ ڈیوائس فسا تھا انجیکٹ بھلے ہی نہیں ہوا تھا لیکن ابھی ٹچ جرور تھا اب جیسے وہ جیسے ڈیوائس ٹچ ہو رکھا تھا سو ایسے مکل کہتا ہے کہ ساید ہمارا کام ہو گیا ہے لیکن اب اس کی جو ٹیم تھی اس چیز کی انفرومیشن نکالنے کے لیے کہ آخر اس کی بوڈی کس میٹل سے بنی ہے یا پھر کس طریقے سے وہ سارا کچھ چیز کرنے کے لیے ان کی جو کمپیوٹر سسٹم تھے اب ان میں اپنی جو کام تھے اس کو کرنے لگ جاتے ہیں ماہ اور سوانہ دونوں لوگ ادھر ہی کھڑے ہوئے تھے کہ جس سے کہ انہیں اس چیز کے بارے پتا چلے تو سائے دو لوگ ہیلپ کر سکیں اب ان کے جو بندے تھے جو سائنٹیفکس یا جو ڈاکٹر یا آر اینڈی والے جو بھی تھے وہ بندے یہاں پر کافی کچھ کوسیز کرتے ہیں جس سے کہ انہیں پتا چلے کیا کہ اس بوڈی کا مانو مین پرپچ کے آیا ہے اور کس طریقے سے بنی ہوئی ہے جیسے جیسے ان لوگوں کی جو چیکنگ تھی وہ کمپلیٹ ہوتے جاتی ہے اب ان کو کچھ اس طریقے کے کیمیکل اور اس طریقے کی جو مٹیریل تھا جو پدار تھے وہ اس طریقے سے مل لے تھے جو کہ مکل اور مکل کی پوری ٹیم نے اس سے پہلے کبھی بھی اس دھرتی کی اوپر کبھی کہیں پر بھی نہیں پائے تھے اس سے پہلے ان لوگوں نے بہت سارے جو میزن تھے ان کو کیا ہوا تھا بہت ساری انفومیشن بھی ان لوگوں کے پاس تھی لیکن ایسے جو پدار وغیرہ تھے اس بوڈی میں جو کچھ بھی پایا جا رہا تھا ایسے نہ کسی کیمیکل کے بارے ان نے اس سے پہلے کبھی سنا تھا نہ ہی ایسے کسی پدار کے بارے میں سو یہ لوگ سارے کنفیوجن میں آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کس طریقے کا میٹل ہے یا پتھر ہے یا لکھیوی ڈے ان کو سمجھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس مین بلن نے جو کیوں بندہ تھا جس طریقے سے اس بندے نے اس بندے کو بنایا ہوا تھا بلڈ والے کو اس نے جو ریچول کیا ہوا تھا اس ریچول نے اس نے جو الگ الگ جگہ سے جو کیا الگ الگ ڈائیمنسن تھے ان الگ الگ ڈائیمنسن میں سے الگ الگ چیزوں کو لیا تھا تاکہ وہ ایک ہیوی سا مانسٹر کیریئٹ کر سکے جس سے وہ روکی اور باقی سارے لوگوں کو مار سکے اور اس کا ایک سیمپل تھا یہ بندہ جو کیا ہاں پر آیا ہوا تھا اسی طریقے کہ اس نے بہت سارے بندے بنانے تھے اور ہی کیریئیسن کیلئے اس کو اسی چیز کی ضرورت بھی تھی سو اسم اس نے ایک سیمپل تھا جو کیاں پر بھید دیا تھا اور اس کی پاورس وغیرہ بھی وہ ابھی جس طریقے سے دیکھ رہا تھا چیک کرتے ہوئے کہ یہ بندے میں کیا کچھ سکتی ہے کیا کچھ پاورس ہے یا کیا کچھ یہ کر سکتا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں فلحال کے لئے اس مین ویلن کا یہ مانو جو بھیجا ہوا دوتھ تھا یا جو موشٹر تھا وہ اپنے طریقے سے ایک دم پرفیکٹ کام کیے جا رہا تھا اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو مین ویلن تھا وہ کافی زیادہ خوص بھی تھا کہ چلو بھائی اور بھلے ہی کاغراج ہو یا پھر جو بھی اس کی لئے کام کرتے تھے وہ لوگ اس سے دور ہی ہو گئے ہوں لیکن فلحال کے لئے اس بندے نے اس کا جو کام تھا اس کو کر دیا ہے اب جس طریقے سے لوگ سارے ادھر لگے ہوئے تھے اب یہاں پر کاغراج گرون اور باقی جو ناغراج وغیرہ تھے یہ سارے لوگ یہاں سے اس کی جو لوکیشن تھی اس جگہ سے نکل گر گئے اور وہ اس بندے کی لوکیشن کے بارے میں پتہ کرنے کے لئے نکلے ہوئے تھے جو کی مین ویلن تھا ایسے میں لوگ اب ایک ڈائمنسن سے ایک گیلیکسی سے اور دوسری جگہ گھوم گھوم کے اور بہت ساری جگہوں پر جا چکے تھے لیکن اب جو گرون تھا وہ ایک ایسی لوکیشن پر تھا جہاں پر ایک جو پلینٹ تھا اس پر ایک بھی جیو یا جنتو یا پھر مانو کسی طریقے سے جیوان کا وہاں پر کوئی ادیس نہیں تھا کہ کوئی جندہ پرسن مل جائے یا کوئی بیکٹیریا بھی جندہ ہو تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس سے کہ گرون یہاں پر بات کر سکے ایسا گرون کو لگ رہا تھا اور اسی وجہ سے اس پلینٹ کیو پر گرون ابھی گھومے جا رہا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ ساید کسی طریقے سے اس جگہ پر کسی سے بات کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا اور گرون جس طریقے سے اس سنسان جگہ پر ابھی چلے جا رہا تھا اس پلینٹ کیو پر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گرون نے منیمم کم سے کم ابھی ایک سے ڈیڑ کلومیٹر کے جو ٹراویل تھا وہ کر لیا تھا لوگوں کی خوج میں لیکن ابھی بھی اس کو کوئی نہیں مللا تھا اب اسی چیز کے چلتے گرون کافی سمجھ سے ٹراویل بھی کر رہا تھا اس کو تھک بھی چکا تھا گرون کو لگتا ہے کہ ایک جو پتھر سا پڑا ہوئے تھا اس پتھر کے کونے پر آ کر کے ٹک جاتا ہے اور اپنی مندی کو رکھ کر کے تھوڑا سا بیٹ کرنے لگتا ہے ریشٹ کرنے کے لیے اب جیسے وہ بندہ وہاں پر ٹک کر کے بیٹھا ہوئے تھا اس کی آنکھ کب لگ جاتی اس کو خود کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ ہسا چموچ میں بہت ٹائم سے ابھی فلائی ہی کیے جا رہا تھا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس کی جو کلرنگ تھی وہ الگ الگ بدلتے ہوئے کسی طریقے کا لکویڈ سا جو کی گرونڈ کے طرف بڑھتے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ یہ جو اپیسوڈ تھا وہ بھی سم آپت ہو جاتا ہے سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس ور واجنگ